ہلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں تا اس ساری لیٹرز اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ سر سید احمد خان اور علی گڑھ تاریخ کے بارے میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس طرح ہے کہ جو اٹھارہ ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد جو انگریز تھے وہ مسلمانوں کو اپنا زیادہ دشمن سمجھتے تھے کیونکہ پہلے یہی رولر رہے تھے اور جو بغاوات ہوئی اس میں بھی ان کو میجر وہ سمجھتے تھے اب سر سید احمد خان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سوشل اکنوم ایک حالت بڑی خراب ہے تو اس کے لئے اب چونکہ انگریز حکومت کرنے کے لئے آئے ہیں جنگ کے تھو تو ہم ان سے ازادی حاصل کر نہیں سکتے اب ایجیٹیشن کی پولیٹکس میں اگر انوال ہوتے ہیں تو مزید رگڑا لگائیں گے ان کو مسلمانوں کو اس لئے ٹرینیٹی آف آئیڈیاز تھے سر سید کے کہ پولیٹکس سے علا دہ رہیں ایجوکیشن حاصل کریں اور برٹیش کے ساتھ لائل رہیں کرٹیسیزم کیا گیا اس سے کہ جی وہ سلیوری نیچر تھی ان کی کہتے تھے لائل رہیں کیونکہ اس وقت زورت تھی سر سید احمد خان کہتے تھے پہلے ایجوکیشن حاصل کریں بعد میں آپ پھر وہ سیاست میں جائیں مختلف ان جتنی سروسیز مسلمانوں کے لئے کی ان کو اس لئے میں علیگر مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ بیسی کے لئے ایجوکیشنل مومنٹ تھی پولیٹکل سروسیز دیں ان میں جن میں سب ریپروچمنٹ پولیسی مفاہمت کی برٹیش اور انڈیا کے لئے اس کے لئے انہوں نے رسالہ ایجوکیشنل سروسیز مختلف مدر سے قیمت کیا سب رسالہ اس کے علاوہ انہوں نے پولیٹکل آسپیکٹ میں دیکھا جائے تو اردو کی انہوں نے پروٹیکشن کے لئے بات کی مسلمانوں کی ایڈینٹی کے لئے بات کی ون نیشن تھیوری پہ جو کانگریز بلیو کرتی تھی انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا ایڈیا دیا انہوں نے کہنے یہ ٹو نیشن تھیوری ہے یہاں پہ دو قومی آباد ہیں اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل سروسیز مختلف مدر سے قیمت کیے ایم او سکول ایم او کالیج سائنٹیفک سوسائٹی سوشلی بھی انہوں نے بڑا کام کیا رسالہ تہذیب انہوں نے نکالا تھا اور ایک علیگرڈ کا جو گزت آتا تھا علیگرڈ اسٹیٹیوٹ گزت اس میں انہوں نے کا مارڈرانیٹی کی طرف آئیں اور اسلام کو اس ملیٹ کیا کیونکہ ان کو میجر دو چیلنجز تھے ایک تو بریٹیش تھے اور دوسرا وہ جو ٹپیکل مولوی تھے ان سے ان کو چیلنجز تھے تو اس طرح انہوں نے سوشل بھی کافی خدمات سر انجام دی انہوں نے کہا مارڈرن آپ وہ اپنا ہیں اور ایک لکھا انہوں نے محمدہ نے مطلب کے بھی یہ مطلب رسالے کا نام میرے جانے میں نہیں آرہا مطلب محمد تام ہے پتہ نہیں سے نفرت کرتے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں شادی بھی کر سکتے ہیں قرآن سے اس کو واضح کیا اب کریٹیسیزم سے پہلے ریلیجیس سرسز یہ ویلیم مورے نے حضرت ملائفہ محمد ایک بوک لکھی کچھ انہوں نے باتیں الگیشن لگا انہوں کا جواب دیا انہوں نے یہ ان کی مذہبی دیکھا جاتا ایک بڑت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ انہوں نے انہوں نے کریٹیسیزم کیا جاتا ہے ان کے اوپر جیو سلیوری نیچر تھی مطلب کہ برٹیس سے لائل وہ کہ رہے ہیں شارٹ ٹرم ان کی پولیسی تھی لانگ ٹرم نہیں سوچا لیکن جو کہ اس وقت کی ضرورت تھی تیسرا ان کو کہا جاتا ہے جی ان کے جو ایڈوکیشنل یہ تھے موٹیوز تھے کہ جی لیفٹ ہاتھ میں سائنس دائیں ہاتھ میں فلوسفی اور سر پر کلمہ کا تا جو وہ بھی پورا ان کا خواب نہ ہو سکا اس لیول تک تلین تو یہ ایک سر سید احمد خان کی ہیں کچھ سروسز جو اگر لکھنا چاہیے ہیں ایڈوکیشنل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور پلٹیکل بھی میں نے آپ کو بتا دی رپروچمنٹ پولیسی ہو گئی اردو کی پروٹیکشن ہو گئی ٹو نیشن تھیوری کا ہو گیا اور اس طرح اس کے علاوہ ان کی ریلیجیس بھی میں نے بتا دی ہیں سوشل بھی بتا دی ہیں کہ مارڈرنیٹی کے طرف انہیں کیا اور سوشل ایویلز جو ہیں جیسے ڈاغمیٹیزم ہو گئی کنزرویٹیزم ہو گئی ان کے خلاف انہیں لکھتے تھے اپنے فسالہ تذیب الاخلاق میں تو یہ ایک سرسری سا ہے سرسید کے پارے میں مطلب جو لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ مارڈرنیٹ لیکن اس وقت مارڈرن تعلیم حاصل کرنا ضرورت تھی اس کے بغیر وہ سیرل سرسیز میں ہندووں کو کیسے کمپیٹ کرتے ہیں تو پیچھے رہ جانے تھے تو سوشلی اور اکنونمی کے لئے ان کا حال باتتر ہو جانا تھا تو ان کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ انہیں پولیٹیکس سے دور رکھا لیکن اس وقت ضرورت یہی تھی کہ وہ پہلے آجوکیٹو جب سٹیٹس بنا لیا تو یہی علی گرد جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی یہی پھر پاکستان مومنٹ کے جو علی گرد مومنٹ تھی بن گئی مطلب اس وقت کے اور بعد میں علامہ اقبال نے محمد محمد الجہر نے بھی ان کو اکسپٹ کیا کہ اس وقت جو پولیسی تھی وہ سرسید کی بیسٹ پولیسی تھی مسلمانوں کے انٹرسٹ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی